ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو شادی والے وزائف ہیں یہ بھی آپ کو پسند آ رہے ہوں گے آج سے میں آپ کے ساتھ وزائف پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی آلہ اور بخل پھولند اور بالا وزائف ہے جس بہن کی یا جس بیٹی کی یا جس بھائی کی شادی کا پیغام نہ آتا ہو جس کا پیغام آتا ہی نہ ہو تو یا جس شخص کی مطلب کہ جس بہن بھائی کی لڑکی یا بیٹی اور کواری بیٹھی ہو عمر گزر رہی ہو کوئی سمان چیز کا یا ان کو دینے کا یا ان سے مطلب کہ ان کے پاس نہیں ہے یہ کسی جگہ سے اگر وہ چیزیں ہیں بھی تو پیغام ہی نہ آتا ہو وہ شخص صرف اور صرف کرنا کس نے ہے والدین میں ماں نے یا پھر والد میں اگر بیٹا ہے تو والد کرے تو اگر بیٹی ہے تو والدہ کرے ٹھیک ہے تو اس کو ان کو چاہیے والدین کو چاہیے کہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو گیارہ ہزار مرتبہ گیارہ ہزار مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغنی یا مغنی یا مغنی گیارہ دن تک اس طرح پڑھیں کہ جمعہ رات سے آپ شروع کریں اور سون بار کی رات کو ختم کریں حساب لگا لیجئے گا کہ جمعہ رات کو اگر آپ عمل شروع کرتے ہو تو سون بار کی رات کو ختم کر دیجئے گا اور پھر دیکھئے گا پردہ غائب سے کیا آپ کو ظاہر ہوتا ہے اللہ پاک تمام بندشیں آپ یقین کریں آپ جہیز بھی نہیں دو کچھ بھی نہیں ایسا رشتہ اللہ کی طرف سے آئے گا کوئی جہیز کوئی چیز بھی نہیں دوگے وہ آپ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے اندھا ہو جائے گا کیونکہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے اور یہ نہیں کہیں گے لڑکی پیاری نہیں ہے لڑکی موٹی ہے لڑکی پتلی ہے اکثر مسئلہ جونسا ہے لڑکی کے مطابقے پر بھی آتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا اور لڑکی کے کمزوری پر بھی آتا ہے لڑکی کمزور ہے تو کوشش کی اگر تو موٹی ہیں تو میں نے مطابقے جو ہیں بہت نایاب نسخے بھی آپ کو بتائیں ہیں ان میں سے ایک جو میرے والے صاحب مجھے بھی ظاہر ہے مسئلہ ہو جاتا ہے زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں زندگی ہے تو وہ ضرور کرے انشاءاللہ دیکھئے گا میں کہتا ہوں باکمال ہے کسی قسم کی بیماری نہیں رہے گی آپ کے اندر کوئی پیٹ میں تکلیف نہیں ہوگی مجھے میدے کی پرابرم تھی تو میں نے تب کیا تھا الحمدلیلہ اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے کبھی دوبارہ میدے کی تکلیف نہیں ہوئی آپ بھی وہ نسخہ کیجئے گا ریون چینی اور وہ مٹھا سوڈا ریون چینی اور ادرک کا نسخہ تھا بہت نایاب ہے آپ بھی گیجئے گا اور اس کے بعد آپ جب جمعیرات کو آپ نے شروع کرنا ہے نا ٹھیک ہے تو یا تو اس دن آپ تھوڑی سی نیاز دلا دیں کوئی مٹھائی دلا دیں اگر آپ نے نہیں کرنا جمعیرات کو شروع تو مطلب کہ جمعیرات کو آپ نے نیاز نہیں دلانی محاصرت کے ساتھ تو آپ نے سوم بار یعنی پیر کے دین آپ نیاز دلا لیجئے اپنے گھر والوں کو کھلائیں باہر کھلائیں جس کو جیسے مرضی آپ کو مناسب لگے آپ کھلائیں انشاءاللہ آپ کی جس سے آپ چاہیں گے جیسا آپ پرنا چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا جیسا آپ بڑ جائیں گے جیسا آپ کو در میرے گا اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو میری بہنیں اگر خواہش رکھتی ہیں اسلامی طریقے سے بتا رہی ہوں اگر دل میں کوئی خواہش ہے دبی خواہش ہے تو اس کو صرف اور صرف یا مغنی کا ورد مغرب کے وقت اور دروازے کے سامنے بیٹھ کے کرے مغرب کے وقت دروازے کے سامنے بیٹھ کر کرے اور کوشش کرے کہ اللہ پاک سے اپنے دل کا حال بیان کرے سب سے پہلے اور پھر یہ یا مغنی کا ورد گیارہ ہزار مرتبہ پڑھے تو جیسا وہ چاہے گی یا کوئی میرا بھائی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ ہماری پسند کی شادی ہو جائے تو جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی ان کو اللہ پاک عطا کریں گے کیونکہ میرا رب دلوں کے راست جانتا ہے کوئی نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتی تو بن عوض بلہ حکیر سا میں کہتی ہوں مٹی یا خاک بھی نہیں ہوں تو میری رب سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں تو آپ یہ کیجئے گا جو میری بہنیں ہیں عزت سے اپنے گھر ہو رہے ہیں لیکن ایک خواہش پلتی ہے ان کے دل میں تو نجائز نہیں گینا چاہتی صرف جائز طریقے سے آپ اس کا استعمال کیجئے گا تو انشاءاللہ طریقہ میں نے بتایا ہے اس طرح کریں لیکن چہرہ مغرب کے وقت چہرہ دروازے کی طرف رکھیں گے مغرب کے وقت چہرہ اپنا دروازے کی طرف رکھیں گے اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ضرور لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سبسکائب کریں اگر کوئی پوشیدہ بات ہے تو جو ہے ڈسکرپشن ہیں اس میں ای میل ہیں کوئی ایسا مسئلہ کاروباری مسئلہ یہ کوئی ہے تو فوراں ہم سے رابطہ کریں ضرور جواب دیا جائے گا اجازت دیں اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ